اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ وسلم ان کے پاس تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی کہ ایک آدمی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اجازت مانگ رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی اجازت مانگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلان ہوگا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضاعی چچا کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میرا رضاعی چچا زندہ ہوتا تو کیا وہ میرے پاس ملاقات کے لیے آ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک رضاعت بھی ان رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے ابو قریب ابو اسامہ ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم علی بن حاشم حشام بن عرواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اسحاق بن منصور عبد الرزاق ابن جریج عبداللہ بن عبی بکر حشام بن عرواح اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عرواح بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو القعیس کا بھائی افلاح آیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی اور وہ آپ کا رضاعی چچا تھا آیت پرداح کے نزول کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس عمل کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دو ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان بن عیناہ زہری عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس میرا رضاعی چچا افلح بن ابی کو عیس آیا باقی مالک کی حدیث کی طرح ذکر کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے نہ کہ آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاوراتاً فرمایا تیرا ہاتھ یا فرمایا تیرا داہنہ ہاتھ خاک آلود ہو یہ جملہ عرب میں بطور محبت بولا جاتا ہے حرملاح بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو القعیس کا بھائی افلح آیت پرداح کے نجول کے بعد آیا اور ان کے پاس آنے کی اجازت مانگی اور ابو القعیس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضاعی باپ تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہ کی غسم میں افلح کو اجازت نہیں دوں گی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ کے رسول ابو قعیس کے بھائی افلح نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور میں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اجازت لینے سے پہلے اسے اجازت دینے کو ناپسند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور رواہ نے کہا اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ رضاعت سے ان رشتوں کو حرام کرو سمجھو جنہیں تم نصب سے حرام کرتے ہو عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ ابو قعیس کا بھائی افلاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے تیرا داہنہ ہاتھ خاک آلود ہو اور ابو کوئیس رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے خاون تھے جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر حشام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے رضاعی چچا آئے اور میرے پاس آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا اس وقت تک کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے معلوم کر لوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ میرے رضاعی چچا نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی لیکن میں نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تیرا چچا تیرے پاس آ سکتا ہے میں نے عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے آدمی نے نہیں پلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے اس لیے تیرے پاس آ سکتا ہے ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید حشام ہے لیکن اس میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو قعیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی حسن حسن حلوانی محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج پتا اورواح بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے رضاعی چچا ابو جعاد نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے انہیں واپس کر دیا راوی کہتا ہے کہ حشام نے مجھ سے کہا وہ عبو قعیس تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو نے اسے کیوں اجازت نہ دی تیرا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس یزید بن ابی حبیب عراق عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا رضاعی چچہ جسے افلاح کہا جاتا تھا نے مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگی تو میں نے ان سے پرداح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو میں نے اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اس سے پرداح نہ کر کیونکہ رضاعات سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں عبداللہ بن معاز انبری شعباہ حکم عراق بن مالک عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ افلح بن قعیس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کا چچا ہوں میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہے میں نے پھر بھی انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا وہ تیرے پاس آ سکتا ہے کیونکہ وہ تیرا چچا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب محمد بن علا ابو معاویہ عمش سعد بن عبیدہ ابی عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و قریش کی طرف مائل ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے میں نے عرض کیا جی ہاں حمزہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے حداب بن خالد حمام قطاداہ جابر ابن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا بنت حمزہ کے لئے ارادہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اس لئے میرے لئے حلال نہیں اور جو رشتے رحم سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں زہیر بن حرب یحیی قطان محمد بن یحیی بن مہران بشر بن عمر شعباہ ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مسحر سعید بن ابی عروباہ قطاداہ یہی حدیث ان مختلف اسناد سے بھی مروی ہے اور سعید کی حدیث میں یہ ہے کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں اور بشر بن عمر کی روایت میں ہے کہ میں نے جابر بن زید سے سنا وآلہ وسلم سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے یا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت حمزہ بن عبد المطلب کو پیغام نکاح کیوں نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے رضاعی بھائی ہیں ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ حشام زینب بنت ام سلمہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا میری بہن بنت ابی صفیان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں میں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے میں نے ارز کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہونے والی نہیں ہوں اور میں شرکت خیر میں اپنی بہن کو زیادہ پسند کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درراہ بنت ابو سلمہ کو پیغام نکاح دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی کو میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود میں میری ربیباہ نہ ہوتی تو ایسا ہوتا حالانکہ وہ میرے لئے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے باپ کو سوبیاہ نے دودھ پلایا پس تم مجھ پر اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کرو سوید بن سعید یحیی بن زکریہ بن عبی زائدہ عمرو ناقد اسود بن عامر زہیر ہشام بن عرواہ ان اسناد سے بھی یہی حدیث مذکور ہے محمد بن رمح بن مہاجر لیس یزید بن عبی حبیب محمد بن شہاب زینب بنت عبی سلمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ میری بہن عزاہ سے نکاح کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخل ہونے والی نہیں اور میں دو سعی نسبت زیادہ پسند کرتی ہوں اپنی بہن کو بھلائی میں اپنا شریک بنانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے یہ حلال نہیں ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم تو گفتگو کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درراہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابو سلمہ کی بیٹی ہے انہوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری گود میں میری ربیباہ نہ ہوتی کیونکہ کیونکہ میری رزاعی بھائی کی بیٹی ہے مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ کو سو بیاہ نے دودھ پلایا ہے پس تم مجھ پر اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں پیش نہ کرو عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم زہری محمد بن عبداللہ بن مسلم زہری ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن ان سب میں سوائے یزید بن عبیح حبیب کے کسی نے بھی آپ کی حدیث میں عزاہ کا نام ذکر نہیں کیا زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم محمد بن عبداللہ بن نمیر اسماعیل سوید بن سعید معتمر بن سلیمان عیوب ابی ملیکاہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ پستان عورت کو چوسنا یا دو دفعہ چوسنا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اور حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ اور زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحیی بن یحیی عمرو ناقد اسحاق بن ابراہیم معتمر معتمر بن سلیمان ایوب عبی خلیل عبداللہ بن حارس حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک بیوی تھی اور میں نے اس پر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی تو میری پہلی بیوی نے گمان کیا کہ اس نے میری اس نئی بیوی کو ایک یا دو گھونٹ دودھ پلایا ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی بشر سعید بن ابی عربا قطاد ابی خلیل عبداللہ بن حارس حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک یا دو گھونٹ ایک یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم عبدہ بن سلیمان حضرت ابن عربا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس سند میں اختلاف الفاظ ذکر کیا ہے مطلب و مفہوم ایک ہی ہے ابن ابی عمر بشر بن سری حماد بن سلمہ قطادا ابی خلیل عبداللہ بن حارس بن نوفل حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی احمد احمد سعید دارمی حبان حمام قطاداہ ابی خلیل عبداللہ بن حارس حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھا کیا ایک دفعہ کے چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن عبی بکر امراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس بارے میں جو قرآن میں نازل کیا گیا وہ دس مقرر شدہ گھونٹ تھے جو حرام کر دیتے تھے پھر ان کو پانچ مقرر گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام کو وفات دے دی گئی اور یہ اسی طرح قرآن میں پڑھا جاتا ہے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی سلمان بن بلال یحییہ ابن سعید امراہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کر رہی تھی جو رضاعت کی وجہ سے حرمت کا ذریعہ ہیں امراہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن میں دس مقررہ گھونٹ نازل ہوئے پھر پانچ مقرر شدا بھی نازل ہوئے محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحییہ بن سعید حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سنا عمرو ناقد ابن ابی عمر صفیان بن عییناہ عبدالرحمن بن قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ساحلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ رضی 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 اپنی حدی عبدالو عبدالوحاب عبدالوحاب سقفی عیوب ابن ملیکاہ قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سالم جو کہ ابو حزیفہ کے مولا آزاد کردا غلام تھے وہ ابو حزیفہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے تو بنت سہیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سالم نوجوانوں کی طرح جوان ہو گیا اور مردوں کی طرح بات سمجھنے لگا ہے وہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے اور میرا ابو حزیفہ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تو اس پر حرام ہو جائے گی اور ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو بات ہے وہ چلی جائے گی وہ پھر حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا میں نے سالم کو دودھ پلایا اور ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے کراہت جاتی رہی روی اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابن ابی ملیکاہ قاسم بن محمد بن ابی بکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سہلاح بنت سہیل بن عمرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حزیفہ کا مولا سالم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے اور وہ بلوغ کو پہنچ گیا ہے اور وہ باتیں سمجھ لیتا ہے جو مرد سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تو اس پر حرام ہو جائے گی راوی کہتے ہیں پھر میں ایک سال یا اس کے قریب زمانہ ٹھہرا رہا اور اس حدیث کو خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا پھر میں قاسم سے ملا تو اس سے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک حدیث بیان کی لیکن میں نے اس کے بعد اسے بیان نہیں کیا انہوں نے کہا وہ حدیث کیا ہے میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا ہے تیرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے کہا ابو حزیفہ کی بیوی نے کہا اے اللہ رسول سالم میرے پاس آتا ہے حالانکہ وہ نوجوان ہے اور ابو حزیفہ کو اس بارے میں ناغواری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دے جس سے وہ تیرے پاس آ سکے گا ابو طواہر حارون بن سعید ایلی ابن وحب مخرمہ بن بکیر حمید بن نافع حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اللہ کی خسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجھے وہ لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستثنہ ہو چکا ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں حالاکہ سہلاہ بنت سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں ابو حزیفہ کے چہراہ پر سالم کے آنے کی وجہ سے ناگواری محسوس کرتی ہوں تو تو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تو سہلاہ نے عرض کیا وہ تو داڑھی والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے اس سے حزیفہ کے دل میں جو کراہت ہے وہ جاتی رہے گی کہتی ہیں اللہ کی قسم پھر میں نے ابو حزیفہ کے چہراہ پر ناگواری کے اثرات نہیں دیکھے عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب ابو عبید اللہ بن عبداللہ بن زمعہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کی والدہ ام سلمہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتی تھی کہ تمام ازواج متحرات نے انکار کیا اس بات سے کہ کوئی اس رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آئے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اللہ کی قسم ہم نے سوائے خصوصاً سالم کے علاوہ کسی کے لئے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے پاس ایسا دودھ پلا کر کسی کو ملاقات کے لئے داخل نہیں کرتے تھے اور نہ ہمیں کسی کے حناد بن سری ابو احوس اشعس بن ابی شعص مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پاس تشریف لائے جب کہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناغوار گزرا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہراح انور پر غصا کے اثرات دیکھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ میرا رضاعی بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رضاعی بھائیوں کو دیکھ لیا کرو کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت ہو یعنی مدت رضاعت کے اندر ہو محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر عبید اللہ بن معاز شعباہ ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی سفیان عبد بن حمید حسین جعفی عشعس بن ابی شعصہ اوپر والی وہی حدیث ان مختلف اسناد سے بھی روایت کی گئی ہے عبید اللہ بن عمر بن میسراہ قواریری یزید بن زریع سعید بن ابی عروباہ قطاداہ سوالح ابی خلیل القماہ حاشمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حنین کے دن ایک لشکر کو اوتاس کی طرف بھیجا ان کی دشمن سے مڑ بھیڑ ہوئی اور ان کو قتل کیا اور ان پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبا حاصل کیا اور انہوں نے کافروں کو قیدی بنایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں سے بعض لوگوں نے ان سے صحبت کرنے کو اچھا نہ سمجھا اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ إِلَّا مَا 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 لَقَتْ اَيْمَانُكُمْ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر لوڑیوں کی طرح تمہارے قبضے میں آئیں یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے ابو بکر بن ابی شہباح محمد بن مسنہ ابن بشار عبد اللہ سعید قطاداہ ابی خلیل القماح حاشمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن ایک سریاہ چھوٹا لشکر بھیجا باقی حدیث مبارکاہ اسی طرح ہے اس میں یہ ہے یعنی جو تمہارے قبضے میں آ جائیں ان میں سے بھی تمہارے لئے حلال ہیں اس میں ان کی عدت گزرنے کا ذکر نہیں یحیی بن حبیب حارسی خالد ابن حارس شعبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے یحیی بن حبیب حارسی خالد بن حارس شعبہ قطادہ ابی خلیل حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اوتاس کی قیدی عورتیں ملیں جن کے خاون تھے یعنی شادی شداہ تھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خوف کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ یحیی بن حبیب حارسی خالد ابن حارس سعید حضرت قطادہ سے ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے قطابہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب عرباہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہم اور عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے بارے میں جھگڑ پڑے تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے بھائی اطباہ بن ابی وقاس کا بیٹا ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ایک شباحت کی طرف دیکھو اور عبد بن زمعہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ان کی باندی کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شباحت کو دیکھا تو اسے واضح طور پر اطباہ سے مشابہ پایا تو فرمایا اے عبد یہ تیرا ہے کیونکہ بچہ صاحب بستر کا ہوتا ہے اور زانی کو پتھر مارے جائیں گے ان سے پرداہ کرو اے سوداہ بنت زمعہ اس نے عرض کیا کہ سوداہ کو اس حکم کے بعد اس نے بالکل نہیں دیکھا اور محمد بن رمح نے آپ کا قول یا عبدو ذکر نہیں کیا سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان بن عیناہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابن عیناہ سابقا حدیث کی مزید اصناد ذکر کی ہیں اس میں معمر اور ابن عیناہ کی حدیث میں الولادو للفراشی تک ہے اور وَلِلْعَاهِرِ الْحَاجَرُ ذکر نہیں کیا محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ صاحبِ بستر جس کا نکاح ہو کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہیں سعید بن منصور زہیر بن حرب عبد العلاء بن حمد عمرو ناقد سفیان زہری ابن منصور سعید ابی حریرہ سابقا حدیث کی مختلف اسناد ذکر کی ہیں یہیہ بن یہیہ محمد بن رمح لیس قتبہ بن سعید لیس ابن شہاب عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی پھر فرمایا کہ کیا تو نے مجزز کو نہیں دیکھا کہ اس نے ابھی ابھی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کو دیکھ کر کہا کہ ان میں سے ایک قدم دوسرے قدم کا جز ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان زہری قرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک دن میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے پھر فرمایا اے عائشہ کیا تو نے مجزز مدلجی کو نہیں دیکھا وہ میرے پاس آیا تو اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا اور ان دونوں پر چادریں تھیں جس سے انہوں نے اپنے سروں کو ڈھاپ رکھا تھا اور ان کے پیر چادر سے باہر تھے اس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں منصور بن ابی مزاحم ابراہیم بن سعد زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک قیافہ شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی موجودگی میں آیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے تو اس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خوش ہوئے اور متعجب ببا جا خوشی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس بات کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کو دی حرم اللہ بن یحیی ابن وحب یونس عبد بن حمید عبد الرزاق معمر ابن جریج زہری اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں اور یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن حاتم یعقوب بن ابراہیم یحیی بن سعید سفیان محمد بن ابی بکر عبد المالک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو ان کے ہاں تین دن قیام فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا تم اپنے شوہر کے ہاں حقیر نہیں ہو اگر تو چاہے تو تیرے پاس میں ایک ہفتہ قیام کروں اور اگر میں نے تیرے پاس ایک ہفتہ قیام کیا تو اپنی باقی ازواج متحارات باقیر کے پاس ایک ایک ہفتہ رہوں گا ملک یحییہ 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 مالک عبداللہ بن عبی بکر عبد المالک بن عبی بکر حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی نے امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے ان کے پاس صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے خاون کے ہاں حقیر نہیں ہے اگر تو چاہے تو میں ہفتہ تیرے پاس رہوں اگر چاہے تو میں ہفتہ تیرے پاس رہوں اگر چاہے تو میں تین دن گزاروں پھر دورہ کروں یعنی باقی بیویوں کے پاس بھی اتنا ہی وقت گزاروں تو انہوں نے کہا تین روز ہی قیام فرمائیں عبداللہ بن مسلمہ سلیمان یعنی ابن بلال عبدالرحمن بن حمید عبدالمالک بن ابی بکر حضرت ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی علہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور ان سے دخول کیا اور آپ نے جب ان سے جدا ہونا چاہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو قپڑے سے پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس زیادہ ٹھہرنا چاہیے یاہیہ بن یاہیہ ابو زمراہ عبد الرحمن بن حمید ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابو ابو محمد بن علیہ حفظ یعنی ابن غیاس عبدالواحد بن ایمن عبی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور اس میں جو امور پیش آئے ذکر کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے کہ تیرے لیے میں سات دن ٹھہروں اور سات دن ہر بیوی کے لیے اگر میں نے تیرے پاس سات دن قیام کیا تو دوسری ازواج کے پاس بھی سات سات دن مقرر کروں گا یحیی بن یحیی خوشیم خالد ابی غلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باکراہ سے سیباہ پر شادی کی تو باکراہ کے پاس سات دن قیام کیا اور جب سیباہ سے باکراہ پر شادی کی تو اس کے پاس تین دن قیام کیا خالد نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے مرفوعاً حدیث بیان کی تو میں سچا ہوں لیکن انہوں نے کہا سنت اسی طرح ہے محمد بن رافع عبد الرزاق سفیان ایوب خالد حزا ابی غلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سنت میں ہے کہ باکراہ کے پاس سات دن قیام کیا جائے خالد نے کہا اگر میں چاہتا تو کہتا کہ انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مرفوعاً بیان کیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ شباباہ بن سووار سلمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نو بیویاں تھیں پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کے درمیان باری مقرر فرماتے تو ہر عورت کے پاس نو دن ہی تشریف لاتے اور وہ سب ہر رات اس گھر میں جمع ہو جاتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنا ہاتھ روک لیا دونوں کے درمیان تقرار شروع ہو گئی یہاں تک کہہ آواز بلند ہو گئی نماز کی تکبیر ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے ان دونوں کی آواز کو سنا تو فرمایا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے چلیں اور ان کے موہ میں مٹی ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری فرما کر تشریف لائیں گے اور ابو بکر بھی آئیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور سخت سست کہا اور کہا کیا تو ایسا ایسا کرتی ہے زہیر بن حرب جریر حشام حشام ابن عروہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کوئی عورت نہیں دیکھی اور میں پسند کرتی ہوں کہ میں اس کے جسم کا حصہ ہوتی اور ان کے مزاج میں تیزی تھی جب وہ بڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دن کی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دو دن تقسیم کیے ایک دن ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک دن سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو بکر بن ابی شیباہ اقباہ بن خالد عمرو ناقد اسود بن عامر زہیر مجاہد بن موسیٰ یونس بن محمد اسی کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں شریک کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی عورت ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرے بعد شادی کی ابو قریب محمد بن علی ابو اسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے عباہ کر دیا تھا اور میں کہتی تھی کہ کیا عورت بھی اپنے آپ کو عباہ کر سکتی ہے جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجی من تشاؤ من ہن و تعوی الیک من تشاؤ و من ابتغیت من من عزلت اے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جسے تو چاہے اپنے سے دور کر اور جسے تو چاہے ان میں سے اسے اپنے پاس جگاہ دے تو میں نے کہا اللہ کی خسم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ربط آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خواہش پوری کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر سبقت کرتا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ عبد اللہ بن سلیمان ہشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی کے لئے ہباہ کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی نازل فرمائی اور میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا رب البتہ سبقت کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خواہش میں اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج پتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ زوجہ نبی کریم سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ میں مقام صرف میں حاضر تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں جب تم ان کی نعاش اٹھاؤ تو نہ حرکت دینا اور نہ زیادہ ہلانا اور نرمی برتو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نو بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ کے لئے تقسیم فرماتے تھے ایک کے لئے تقسیم نہ کرتے عطا نے کہا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم نہ فرماتے وہ صفیہ بن تح ریعی بن اختب تھی محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج عطا اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اور عطا نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے آخری ہیں موت کے اعتبار سے مدینہ میں زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید یحیی بن سعید عبید اللہ سعید بن عبی سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا عورت سے چار وجاہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجاہ سے شرافت کی وجاہ سے اس کی خوبصورتی کی وجاہ سے اس کی دینداری کی وجاہ سے تو حاصل کر دیندار عورت کے ساتھ کامیابی تیرے دونوں ہاتھ خاق آلود ہو محمد بن عبداللہ بن نمہر عبد المالک بن ابی سلیمان عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک عورت سے شادی کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے جابر تو نے شادی کر لی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کنواری سے یا بیواہ سے میں نے عرض کیا بیواہ سے آپ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری یتیم بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس صورت حال میں یہی تیرے لئے بہتر ہے اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے پس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں ازراہ محبت عبید اللہ بن معاز شعب محارب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے شادی کر لی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کمواری سے یا بیواہ سے میں نے عرض کیا بیواہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم کمواری عورتوں کی حالت اور دل لگی سے کیوں غافل رہے شعبہ نے کہا میں نے عمرو بن دینار رضی اللہ تعالی علہو سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا تو نے کسی کمواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے یحیی بن یحیی ابو ربی زہرانی حماد ابن زید عمر بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ عبداللہ انتقال کر گئے اور نو یا سات بیٹیاں چھوڑیں میں نے ایک بیواہ عورت سے شادی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے جابر تو نے شادی کر لی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کنواری سے یا بیواہ سے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اسے کھیلاتے اور وہ تمہیں کھیلاتی یا فرمایا تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد عبداللہ فوت ہو گئے اور انہوں نے نو یا سات بیٹیاں چھوڑی ہیں اور میں نے نا پسند کیا کہ میں ان جیسی ایک اور عورت لے آؤں اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی خبرگیری کرے اور خدمت بھی کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے لئے برکت دے یا مجھے فرمایا تیرے لئے بھلائی ہو دوسری روایت میں تُلا عبوها وَتُلا عبوكا او قَالا تُذَا حِكُمَ وَتُذَا حِكُوكا کے الفاظ ہیں قطعبہ بن سعید سفیان عمر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے جابر باقی حدیث گزر چکی ہے لیکن اس میں امراتا تقوم علیہن وَتَمْشُطُهُنَّ تَقْهَ اور اور فرمایا تُو نے اچھا کیا اور اس کے بعد حدیث ذکر نہیں کی شخص پیچھے سے آ پہنچا اور اپنے پاس موجود چھڑی سے میرے اونٹ کو ایک کونچہ لگا چھڑی چب ہوئی تو میرا اونٹ اس قدر تیز چلنے لگا کہ دیکھنے والے نے ایسا عمدہ اونٹ نہ دیکھا ہوگا جب میں نے توجہ کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کس چیز نے تجھ کو تیز کر دیا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری شادی اب ہی اب ہی ہوئی ہے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو نے کنواری سے شادی کی یا بیواہ سے میں نے عرض کیا بیواہ سے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی سے کیوں نہ شادی کی تُو اسے کھلاتا اور وہ تجھے کھلاتی جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے داخل ہونا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ ہم رات کو یعنی شام کو داخل ہوں گے تاکہ پرا گندہ بالوں والی کنگھی کر لے اور اسطرح لے لے وہ عورت جس کا شوہر باہر گیا ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو جائے گا تو پھر جماع ہی جماع ہوگا محمد بن مسنہ عبدالوحاب ابن عبد المجید ثقافی عبید اللہ وحب بن قیسان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے دوایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ہمیں نکلا اور میرے اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمایا اے جابر میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا حال ہے میں نے عرض کیا میرے اونٹ نے دیر لگائی اور مجھے تھکا دیا پھر فرمایا سوار ہو میں سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ اس قدر تیز ہوا کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ سے آگے بڑھ جانے سے روکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شادی کر لی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنواری سے یا بیواہ سے میں نے عرض کیا نہیں بلکہ بیواہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی میں نے عرض کیا میری بہنیں ہیں میں نے یہ پسند کیا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں اکٹھا رکھے کنگھی کرے اور ان کی نگرانی رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پہنچنے والے ہو جب تم گھر پہنچ جاؤگے تو پھر جماع ہی جماع ہوگا پھر فرمایا کیا تم اپنا اونٹ فروخت کرتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وہ اونٹ ایک اوقیہ چاندی کے عوض خرید لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور میں صبح پہنچا میں مسجد کی طرف آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر موجود پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اب آیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دے مسجد میں داخل ہو اور دو رقت نماز نفل ادا کر کہتے ہیں میں داخل ہوا نماز ادا کی پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مجھے ایک اوقیہ چاندی تول دے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وزن کر دیا اور وزن کرنے میں جھکاؤ کے ساتھ تولہ کہتے ہیں میں چلا جب میں نے پیٹ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلا لاؤ پس مجھے بلایا گیا تو میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں گے اور کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ نہ پسند نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اونٹ لے اور اس کی قیمت بھی تیرے لیے ہے محمد بن عبد العلا معتمر ابو نظراح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور میں اپنے پانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب لوگوں سے پیچھے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارا یا کونچا دیا میرا گمان ہے کہ اپنے پاس موجود کسی چیز سے پس اس کے بعد وہ لوگوں سے آگے بڑھنے لگا اور مجھ سے لڑتا تھا اور میں اسے روکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے مجھے اتنے اتنے دام کے عوض بیچتا ہے اللہ تجھے بخش دے گا میں 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 نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اتنی اتنی قیمت کے عوض یہ اونٹ مجھے بیچتا ہے اور اللہ تجھے بخش دے میں نے عرض کیا وہ آپ کا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے اپنے والد کے بعد شادی کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں بیواہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کمواری سے شادی کیوں نہ کی وہ تجھے ہنساتی اور تو اسے ہنساتا اور وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا ابو نظراح نے کہا کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا تقیہ کلام ہو گیا ہے کہ تو اس طرح کر اللہ تجھے بخش دے گا عمرو ناقد ابن ابی عمر سفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور تجھ سے کبھی سیدھی نہیں چل سکتی پس اگر تو اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لے اور اس کا ٹیڑھا پن اپنی جگہ قائم رہے گا اور اگر تو نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو تو اسے توڑ دے گا اور اس کا توڑنا اسے تلاق دینا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ میساراہ ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب کوئی عمر پیش آئے تو چاہیے کہ اچھی بات کرے اور خاموش رہے اور عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ہٹیڑھا ہے اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ لے گا اور اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی پس چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ ابراہیم بن موسی رازی عیسی بن یونس عبدالحمید ابن جعفر عمران بن ابی انس عمر بن حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے اگر کوئی ایک عادت اسے نہ پسند ہوگی تو اس کی دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا یا اس کے علاوہ اور کچھ فرمایا محمد محمد مسنہ ابو عاصم عبد الحمید بن جعفر عمران بن ابی انس عمر بن حکم ابی حریرہ ان اسناد سے بھی حضرت ابو حریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے حارون بن معروف عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس یونس مولا ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت زندگی بھر اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت بدبودار ہوتا اور اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت زندگی بھر اپنے خوابند سے خیانت نہ کرتی محمد 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 عبداللہ بن نومیر حمدانی عبداللہ بن یزید شراح بیل بن شریک ابا عبداللہ حبالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مطاع یعنی سامان ہے اور دنیا کا بہترین مال و مطاع نیک بیوی ہے حرملا بن یاہیہ ابن واہب یونس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے جب تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا اور اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو اس سے نفع حاصل کر سکے گا اور اس میں ٹیڑھا پن رہے گا زہیر بن حرب عبد بن حمید یا عقوب بن ابراہیم ابن سعد زہری اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے موسیقی